موسیقی ویلکم بیک ناظرین لائف آر میں جو ہم ابھی بات کریں گے سپیشل ٹاپکس ہمیشہ ہم رکھتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے ٹاپکس پر بھی بات کی جائے کہ کیا حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں سی پیک کی بات کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں سب کو پتا ہے سی پیک آ چکا ہے کیا روٹ ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے کیا ہاں پہ ڈیولیپمنٹ ہونی ہے کس طریقے کی وہاں پہ جو ہے اس وقت کام جاری ہے یا کیا ہونے والا یہ سب باتیں ہم بہت زیادہ کر چکے ہیں لیکن ایک جو بات میرے پاس جو بھی گیسٹ آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ خاص کر جو انڈسٹری سے جو منسلک جو پرانے یہاں پہ انڈسٹریز قائم ہیں کے اندر بھی تھوڑا سا ایک خوف باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیسیز جو ہیں وہ بلکس واضح نظر نہیں آرہی سی پیک کے آنے کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دھائی سو سے زائد جو سنتیں ہیں وہ ان کو یہاں پہ فروغ ملے گا ان تمام طرح باتوں پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ نظیر احمد صاحب موجود ہیں سٹوڈیو میں آپ سینئر آنلسٹ ہیں نظیر صاحب جیسے سی پیک جیسے آپ نے بھی گا سب کو پتا ہے دنیا ایک کے کلک پہ سب چیزیں موجود ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ سی پیک پاکستان اور چائنہ کے درمیان ہو چکا ہے جیسے میں نے کہا کہ بتایا یہ کہا کہ دھائی سو سے زیادہ سنتوں کو اس سے فروغ ملے گا لیکن میرے شو پہ آکے لوگ مجھے بتاتے رہے ہیں جو انڈسٹریز سے منسلے جو ان کی اپنی انڈسٹریز یہاں موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم میں یہ خوف باقی ہے کہ جو ان کو جو وہاں چائنہ سے جو لوگ آ کے فری زونز میں یا وہاں کی جتنی جگہوں پہ انویسمنٹ کریں گے تو ان کو بہت زیادہ لیوش دیا جا رہا ہے ٹیکس کی مد میں انپورٹ کی مد میں چیزوں تو ہم جو یہاں پر پہلے سے یہاں پاکستان میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں ہمیں ان سے خطرہ لاک ہے جب تک پولیسی واضح نہ ہو کیسا آپ دیکھتے ہیں چائنہ یہاں یہ جو سی پیکڈ دیولپ کر رہا ہے یہ او بور کا ون بلٹ ون روڈ کا ایک پورشن ہے ٹیک ہے پر یہ ان کے لئے اس میں سب سے امپورٹنٹ کامپورنٹ ہے کیونکہ ساؤ چائنہ سی میں جو ان کو ایشیوز ہیں ان کو ایک آرڈنیٹ راؤٹ چاہیے وارم وارٹرز میں تو یہ یہی سے ان کو مل رہا ہے تو ان کے لئے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے لئے یہ نیگوسیشن میں ایون کامپرمائزز بھی کرنے کے لئے تیار ہیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں تو جیسے اپنی سیکیورٹی لانا چاہتے تھے ہماری فوج نے منع کیا کہ نہیں ہم سیکیورٹی دیں گے تاکہ ان کا کوئی ڈومیننس نہ ہو پاکستان کے معاملات پہ تو باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈائیسو انڈرسٹریز کو فائدہ ہوگو وہ یقیناً آج اگر چائنہ کو آپ گلوبل سینریو میں دیکھیں تو وہ آپ کا کورنگی یا سائٹ ایریا دنیا کا بنا ہوا ہے جس کو کسی چیز کی ماس پروڈکشن کرانی ہوتی ہے وہ چائنہ کی طرف دیکھتا ہے آج اسی فیصد سے زیادہ لیپ ٹاپس دنیا کے چائنہ میں بن رہے ہیں آج تیراسی فیصد موبائل فونز جو ہیں وہ چائنہ میں بن رہے ہیں سپر کمپیوٹر آج چائنہ کے پاس ہیں تو یہ اب انڈسٹریل سیکٹر میں ٹکنالوجی میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اگر وہ اس کا ایکسٹینشن پاکستان میں کرتا ہے تو یقیناً پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستانیز اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پروائیڈٹ کہ ہمیں لیڈرشپ پراپر ملے ہمارے مفاد کو پروٹیٹ کیا جائے نیگوسییشنز میں ہم بہت نیٹ ان کلین ہوں اور ہم اپنا اپر ہینڈ رکھیں کیونکہ ہم چائنہ کی مجبوری ہیں تو ہمیں اس میں یقیناً بینیفٹ مل سکتا ہے پروائیڈٹ کے لیڈرشپ سے ہی ہو سر چائنہ کی مجبوری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے تو اپنے ہمارے ساتھ ون بیلڈ ون روڈ کا سب سے بڑا حصہ ہم ضروری ہے لیکن اس سے منصل ایک ریلوے ٹریک جو ہے وہ اپنا یورپ تک بچھا دیا ہے جرمنی سے چائنہ کی جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ کمرشل ٹرین اس نے چلا دیئے مال بردار گاڑیاں ہم آ جا رہی ہیں وہ یورپ تک پہنچ چکا ہے باراستہ شپ جو وہ جانا چاہتا ہے وہ روڈ اس نے ہمیں جیسا آپ نے کہا کہ گرم پانی کی ضرورت ہے وہ ہمیں یوز کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور بہت سی ایسی خبریں بھی اب آئی ہیں کہ پاکستان سی پیک کی جلدی کے اندر تو باتیں ہو گئیں لیکن ابھی تک کوئی روڈ میپ اپنے لیے کوئی باتیں منوا نہیں سکا جو انہوں نے بول دیا وہ اس وقت ہم نے مان لی لیکن بہت ساری چیزیں جو جو سیاسی لوگوں نے اس کے اوپر اس کو آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہوگا بہت زیادہ متنازع کرنے کی کوشش کی کہ مغربی روڈ مشرقی روڈ یہ سب چیزیں اس طریقے سے ہیں تو اب چائنا تو ماننے کے لیے تیار آپ لگتا ہے کہ وہ ہم سے نیگوشیٹ کرے گا میں نے ابھی بھی آپ سے یہی ریپیٹ کیا کہ پراپر لیڈرشپ ہمیں ملے ہمارے نیگوشیٹرز اگر اپنی جگہ مضبوط رہیں گے تو چائنا will compromise کیونکہ چائنا کی یہ مجبوری میں دوبارہ کہوں گا کہ ساؤ چائنا سی میں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے اور وہاں کی جو ممالک ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں issues چائنا کے لیے create کر رہے ہیں خدا نہ خاصتا وہ block ہوتا ہے تو آپ imagine کریں کہ چائنا کی اکانومی کتنی بری طرح سفر کرے گی ایک دو مثالیں ہم لے لیتے ہیں چائنا چار سو ملین ڈالر کا آئل بلکہ اب تو پانس سو سو ملین ڈالر کا ملین ڈالر کا آئل روزانہ امپورٹ کرتا ہے ون ملین بیرل امپورٹ کرتا ہے دیلی اچھا اب وہ کیا کر رہا ہے کہ گوادر میں آپ نے ابھی لیٹس نیوز پڑے ہوں گے کہ اسی ہزار اکر انہوں نے آئل سیٹی کے لیے مانگا ہے یہاں یہ دنیا کی سب سے بڑی refineries لگا رہے ہیں اور یہ میڈلی سے ایفریقہ سے ایون ایران کے ساتھ اگر trade کھلتا ہے تو ایران سے crude یہاں لائے گا یہاں اس کو refine کرے گا اور چائنہ لے کے جائے گا اور چائنہ میں ان کا distribution network پورا بنا ہوا ہے اس سے ان کو کوئی 28 سے 35% کی saving آئے گی آپ 400-500 ملین ڈالر پہ اگر 25% کی saving لگا لیں تو 100-700 ملین ڈالر کی daily saving ہے چائنہ کو daily تو یہ 3 بلین مہینے کے بنتے ہیں اور 36 بلین سال کے بنتے ہیں اگر اس میں 10% contribution پاکستان کو مل جاتا ہے کیسے in form of labor in form of transport in form of taxes in form of downstream industries in form of by products یہ ملے گا زلازمی ملے گا تو آپ اسی کا impact دیکھ لیں ایک item کا دوسری آپ کو مثال دوں کہ آپ نے ابھی railway کی بات کی کہ یورپ تک یہ railway لے کے جارہے ہیں very good وہ جارہے ہیں پر railway کی ایک limited capacity ہوتی ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد بھی ایک cargo train چلائے ہیں تو وہ دو ship سے زیادہ cargo نہیں لکھے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب بلک آپ نے move کرنا ہوتا ہے تو آپ نے sea route پہ جانا ہوتا ہے marine route کے علاوہ ان کے پاس کوئی solution نہیں ہے بلک cargo کے لیے اب ایفریقہ میں انہوں نے 11,000 کلومیٹرز کا railway network ڈالنا ہے پورے ایفریقہ کا network ڈیولپ کر رہے ہیں سارے ملکوں کے ساتھ ان کے contracts ہو گئے ہیں middle east میں بھی یہ ڈال رہے تھے پر یہ جو قطر کا issue بنا جس کی وجہ سے وہ 200 کلومیٹر کا project جو ہے ابھی ڈال رمز میں ہے پر 11,000 کلومیٹر اس کے لیے railway tracks ڈالنا پورا infrastructure ڈالنا locomotives وہاں بنا کے بھیجنا coaches بنا کے بھیجنا اس کی signaling system اس کے stations بنانا یہ سارا جو ہے ابھی ان کے پاس metal تو ہے نہیں metal سارا ایمپورٹ کرتے ہیں ایفریقہ سے انڈیا سے رشیہ سے ایمپورٹ کر کے اس کو بنا کے پھر بھیجتے ہیں تو آنے جانے میں اس کے ستر اسی دن لگ جاتے ہیں وہ ساری ہیوی انڈسٹریز یہ پلان کر رہے ہیں کہ گوازر اور یہاں بن قاسم پہ اور گاروں میں یا دابی جی میں لے کے آئیں گے آپ سوچیں کہ اتنی ہیوی انڈسٹریز یہاں آئے گی infrastructure کی یہ پاور پلانٹ یہاں بنائیں گے یہ infrastructure کی ہیوی مشینری جو ہے construction یہ ساری یہاں بنائیں گے اور لوکوموٹی سے related پوری انڈسٹری یہاں لے کے آ رہے ہیں جسٹو سیسٹی ڈیز انڈیویل گیٹ چپر لیبر اور لوجسٹکس ان کی بہت بہتر ہو جائے گی جب ساٹھ دن کی لوجسٹک بج جاتی ہے آپ کا ٹائم پیریٹ بج جاتا ہے تو کسٹ بہت ایفیکٹ کرتا ہے انڈویٹری آپ کو کم مینٹین کرنی پڑتی ہے تو یہ سارے فائدے جو ہے اس کو ہوں گے اور وہ یہاں لے کے آ رہا ہے ان سب انڈسٹریز میں کوئی لوکل وینڈرز تو آئیں گے کوئی ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز تو ڈیولپ ہوں گے کچھ تو لوکل لیبل لگے گی کچھ ہمارے لوکل انجینئرز سر وہ تو جو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں یعنی کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری انڈسٹری زون گوادر کی طرف تو نہیں ہے ہم نے ان کو ساری جو چام دکھایا وہ گوادر کی سائیڈ اور وہ چاہیں گے بھی کہ پورٹ سے قریب تار ہون چیز ہے پورٹ سٹی کی ایک اپنی ویلیو ہوتی جیسے کراچی کی ایک اپنی ویلیو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن کی انڈسٹریز موجود ہیں تو پھر ووٹ کے وہاں جائیں گے کیا دوبارہ ہماری انڈسٹری کو بھی شفٹ ہونا پڑے گا ان کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے گارمنٹ کی بہت ساری انڈسٹریز پہلے سری لنکا بھی تھوڑی بہت موی پھر بنگلہ دیش وہ کیوں گئی اور جانے میں ان کو کوئی کیا تکلیف تھی نہیں تھی حالانکہ بنگلہ دیش میں کوئی اتنا ہمارے لئے کنڈیوسیوں ماہول نہیں تھا اور ڈسٹنس بھی تھا اور گوادر تو بالکل ہمارے دامن میں ہے ہمارے ملک کا حصہ ہے یہاں شفٹ ہونے میں ہماری انڈسٹریز کیوں ریلیکٹنٹ ہوگی نہیں ہوگی اگر ان کو اس کا بینیفٹ ملے گا ابھی جیسے فری زون میں پانچ لائسنس ایشو ہیں تو تین چینیز فرم کو ہیں دو پاکستانی فرم ہیں ٹھیک ہے تو وہ جب لائسنسز لوکل بھی دے رہے ہیں اور وہی بینیفٹ لوکل انڈسٹریز کو بھی مل رہا ہے دوسرا یہ کہ چینیز جہاں بھی جاتے ہیں لوکل پارٹنر سمیشہ لیتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بڑی اپرشنٹی ملے گی ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے جیسے ابھی آئی ٹی آئی ایف ایگزیبیشن چل رہا ہے ایکسپو میں ابھی اتفاق سے صبح میں وہی تھا تو ساڑھے چار سو کمپنیاں آئی ہوئی ہیں وہاں چائنہ سے یہی ایگزیبیشن آئی سے تین سال پہلے ہوا تھا تو مشکل سے ساٹھ ستر کمپنیاں تھی ان کا انٹریسٹ پاکستان میں اتنا بڑھ رہا ہے دو بینکس ان کے میجر آگئے ہیں اور وہ بینکس آپ سوچیں کہ وہ وہاں سے 1.6 1.7 پہ ان کو پیسہ ملتا ہے یہاں کم سے کم 6% ان کو ملے گا تو سر کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ سی پیک سے سب سے زیادہ جو فائدہ اگر ہوگا تو وہ ہمارے بینکنگ سیکٹر کو ہوگا لیکن وہ اپنے بینکس بھی یہاں لا رہے ہیں وہ اپنی کرنسی وہ بہت ایک اچھا اقدام جو سب سے اچھا مجھے لگا کہ جو چائنہ کے جو گوادر یا اس کے اندر جو بھی ٹریڈ اپ ہوگی وہ ان کی یارن کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے ہم اپنا ڈالر کی جو ہمارا سب سے زیادہ جو ڈیفیسٹ ہے جو ہم اس کے انپورٹ ایکسپورٹ کا اس کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ آ جائے گا کہ وہ کم ہونے کے ایک یہ طریقہ کار بھی پاکستان نے ڈونڈ لیا ہے تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر وہ اپنے بینک شہنگائی جیسے بینک کا نام آیا تھا کہ وہ اپنا یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں تو اس سے کوئی فارٹ ظاہری بات ہے جو لوکل بینک میں اپنے بینک کو پریفیر کروں گا کہ جی میں کسی اپنے لوکل بینک میں جاؤں وہ لوگ آئیں گے وہ لوگ پریفیر کریں گے اپنے بینکنگ کو سپورٹ کریں کہ اٹیز بلیٹ کہ یہ کچھ میجر ہماری بینک اس کو ٹیک آور کر لیں گے کیونکہ اگدم سے چار پانچ سو ہزار برانچ بنانا تو مشکل ہے یہ بھی صحیح بات ہے سو دو سو برانچز دو سال میں نہیں بنا سکتے وہ تو در آر گوڈ چانسز کہ دے بل بائی آور بینکس مرجر ہوں گے پاک چائنہ بینک نام سے کوئی چیز بہت جلانے والی ابھی دو بینکس آئیں بینک آف چائنہ اور آئی سی بی سی دو آئیں دونوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کے کچھ ایمبیشنز اس طرح کے مجھے نظر آ رہے ہیں آچھا اور بڑی بینکس لیں گے یہ یہ چھوٹے بینکس نہیں بڑے بینکس لیں گے تو اگر یہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اس میں پاکستانی کلچر تو رہے گا اور باقی ہے کہ یوان دیکھیں آج میں آپ کو بتا ہوں کہ ڈالر ایک انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر ایکسپٹڈ ہے یہ آج سے پچاس سال پہلے پاؤن تھا ڈالر اتنا پاورفل دی تھا تو یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے اور اگر یوان گریجولی دنیا کا بڑا ایمپورٹنٹ ایک ٹرانزیکشن کا بیس بن سکتا ہے تو ہمیں اسے استعمال کرنے میں کیا کا بات ہے نہیں اقدام تو بہت اچھا ہے اس کو آپ جب چاہیں ڈالر میں کنورٹ کر سکتے ہیں دوسری کسی کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ہمارا روپیہ نتی ہوتا ہے تو ہم بھی گریجولی سٹرانگ ہوں گے کمزور نہیں ہوں گے تو وہ جو انڈسٹری کے لوگوں میں خوف کس بات کا ہے پھر وہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ بہت زیادہ خوف پائے جاتے ہیں میں چیمبر بھی جاتا ہوں میرا فیڈریشن کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں خوف ہے وہ کہتے ہیں واضح پولیسی ہماری نہیں آرہی ہم ان کو ٹیکس کی مد میں پچیس پچیس سال کی چھوٹ دی جا رہی ہے ہم ٹیکس کے نیچے ہمیں دبایا چلا جا رہا ہے دبایا چلے جا رہے ہیں نئے ہر سال ایک بولتے ہیں یہ ٹیکس فری بجرڈ ہوگا جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں انہی کو دبایا جا رہے ہیں نئے ٹیکس نیٹ میں کوئی آنے رہے ہیں آپ بھی بزنس میں منصر لے کے ہیں آپ زیادہ بہتر اس کو اور دیفائن کر سکیں گریجولی میں آپ کو تھوڑا لاجر ویو دوں یہ بھی ہمارے وہاں اعتصاب ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں اچانک ستر سال کے بعد اتنا سیریس اعتصاب کیوں ہو رہا ہے ویسٹ کی پالیسی ہمیں سے یہ رہی ہے جن کے انفلونس میں ابھی تک ہم تھے کہ لیڈرشپ کو کرپٹ رکھو تاکہ وہ اپنا ایجنڈا ایمپلیمنٹ کر سکے ٹھیک ہے اب ہم انفلونس میں آ رہے ہیں ویسٹ سے شفٹ ہو کے چائنہ کے چائنہ کی پالیسی ہے کہ لیڈرشپ سٹرونگ رکھو آنسٹ رکھو تاکہ ہمارے پریجیکس کالا باگ ڈیم نہ بن جائے ہمارے پریجیکس کالا باگ ڈیم نہ بن جائے ہمارا تھر کا کوئلہ نہ بن جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہمارا آئل دیں ایکسپلور کرنے دیتے تھے بار سے لفافے آتے تھے لیڈرز کو اور وہ اس کو سبوٹاج کر دیتے تھے تو ہمارے جو ایسٹس ہیں اس کا فائدہ ہمیں نہیں مل رہا تھا کیونکہ ویسٹ کی پالیسی یہ تھی کہ پاکستان کو اگر ہم نے کھلا چھوڑ دیا اس کے پر ہم نے کلپ نہیں کیے کٹ کے نہیں رکھے تو یہ بہت ہونچا اڑے گا چائنہ کا اپروش ڈیفرنٹ ہے تو اس نے ہمارا سب سے سٹرانگ جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں ہے پاکستان آرمی اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کیا ہو ان کی جتنی لیڈرشپ آتی ہے ان کی جتنے بزنس ڈیلیگیشنز آتے ہیں ان کی جتنی سٹریڈیجک ٹیمز آتی ہیں وہ جی ایش کیو جاتی ہیں ان سے تکلفاً مل لیتی ہے جتنے فیصلے آج کل ہو رہے ہیں ابھی اپنے ڈیسیلائنزیشن پلانٹ کی اناؤگریشن دیکھی ہوگی جی بالکل وہ جنرل صاحب نے کی آپ کو یاد ہوگا رائل شریف صاحب جب پہلی ان کی دو سو ٹریلرز آئے تھے اور گوہدر پورٹ پہ پہلی لوڈنگ ہوئی تھی تو اپنے سامنے کروا گئے گئے تو نہیں نواز شریف کو ایک دن پہلے جب وہ چھ سو کلومیٹر کا روڈ کوئٹہ سے گوہدر کا کمپیٹ ہو گیا تھا پتہ نہیں تھا سیبل گورنمنٹ کو ایک دو دن پہلے نواز شریف صاحب کو پتہ چلا وہ گوہدر خود پہنچ گئے اب وہ تھے تو انہوں نے کیا اس پہ نام رائل شریف کا لکھا ہوا تھا تو اس طرح ہماری سیبلین گورنمنٹ کے لیے تو اتنی سرپریزز ہیں آپ سوچیں کہ جب ہماری گورنمنٹ کو ڈیولپمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو عام جنتہ کو عام بزنسمنٹ کو عام انڈسٹریلسٹ کو کیسے پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے یہ انٹینشنلی بڑا کوورٹلی ہم کام کر رہے ہیں ہماری فوج بڑا کوورٹلی آپریٹ کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دشمن ہے سر احسن اقبال صاحب تو سی پیک کے ایسے ماہر بنے گھوم رہے ہیں وہ تو اتنی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کی پولیسی ہمیں بھی دیئے بیٹھے ہیں ہمیں سنیرے سپنے دکھا چکے ہیں میں اس پہ کیا اور الیبریٹ کروں باتوں کو آپ کو پتہ ہے وہ کیا کوئی بھی نئی اناگریشن پہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس پولیسی کا حصہ تھا یہاں ہم لے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ آگئی جو ہم بات کر رہے تھے وہ تو اپنے سا فورا نیون کنیکٹ کروا دیتے ہیں مطلب وہ لورلز تو لیں گے نا آخر پولیٹیشن ہے نا فیس سیونگ تو کریں گے نا باقی بلیم ہی کہ نا ڈیسیشن میکنگ میں ان کا رول ہے ہاں ان کو ابلائش کر دیا ہے کہ بھئے آپ پوچھ پاور پلانٹس لگا لو آپ میٹرو ٹرینس لگا لو میں جو ان کا لارجر لینڈسکیپ ہے اس میں یہ ان کا انفلونس اور ان کا ڈسٹرونس نہیں چاہتے اور ہونے بھی نہیں دے رہے ہیں ٹھیک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح اس وقت جو ٹریک جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو باقی دوسرے بزنس کمیٹی کو کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں سب چیز اس لئے کہ ایک اتفاق ہے کہ میں کافی ان ہوں میں پارلیمنٹری کمیٹی سے بھی انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں جو سی پیک پہ میں بیو آئی میں بھی جو سی پیک کے چیف ہیں ان سے بھی میری اچھی خاص ہی انٹریکشن ہوتی ہے چینوں سے بہت ملتا ہوں آج بھی کئی چینیز گروپ سے میں مل کے آیا ہوں چینہ بھی اتفاق سے چکر لگتا ہے تو وہاں بھی انٹریکٹ کرتا ہوں تو میرا ایک انٹرسٹ ہے میں بہت ہی کمیٹیٹ پاکستانی ہوں اور پاکستان کے مفاد میں جو چیز ہو رہی ہے اس کے لئے میں پورا کوشہ ہوتا ہوں کہ اس میں مائنڈ سیٹ بھی بنایا جائے لوگوں کا اور حقائق بتایا جائے تو نظیر صاحب آج بات کرتے ہیں تھوڑی جو یہ آپ ایکزیبیشن کی بات کر رہے ہیں ٹریڈ کی بہت زبردست ایک ایک ایکسپو سینٹر میں لگی ہوئی ہے آخری دن ہے اس کا وہاں آپ جیسے رہے ہیں سے مل کے آئے لوگوں سے تو وہ ابھی ان کا کیا ویو پوائنٹ جو آپ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اس وقت پاکستان کے ایمیج کو ہماری مارکٹ لوکل مارکٹ کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں وہ اپنے مفاد میں دیکھتے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں وہ ہمارے لئے کوئی ہماری خدمت کے لئے نہیں آ رہے ہیں صحیح ہے پر گریجولی آپ اگر سیکٹر وائز دیکھیں نا آپ ٹیلیکوم سیکٹر کو دیکھ لیں سیمنس اینی سی مطلب دنیا کے بڑے نام یہی تھے جو پورے ٹیلیکوم انفرسٹرکچر سامنے دیتے آج کل کون دے رہا ہے ہواوی ہے زی ٹی ہے ٹیلیکوم سیکٹر کو صرف پاکستانی دنیا بھر میں امریکہ میں آج کل جو ایکسچینجز لگ رہے ہیں یورپ میں جو ایکسچینجز لگ رہے ہیں وہ چائنا کے لگ رہے ہیں اور وہ اتنے بہتر ہیں کہ اور اتنے پرائس سینزیٹیو ہیں کہ وہ کمپیٹی نہیں کر سکتا ہو کوئی ریجولی وہ ساری کمنیاں بن ہو رہی ہیں آپ آٹوموبیل سیکٹر لے لیں آنے والے دس سال میں چائنا will be the largest producer ابھی بہت ساری چیزوں میں largest producer بن گیا ہے تو وہ largest producer of electric cars, hybrid cars یہ چائنا ہونے والے ہیں آج کہ انہوں نے انٹرس شو کر دیا ہے کہ چائنیز اپنی electric car جو ہے تقریباً کوئی 150 کلومیٹر پر مائل کی اس کی speed maximum رکھیں گے اور وہ جو ہے گاڑی یہاں تیار کی جائے گی اور ملینز آف ویہیکلز کا ہر unit ان کا بن رہا ہے آج اگر ایپل اور بی ایم ڈیویو مل کے بھی کوئی project ڈال رہا ہے تو وہ کہاں ڈال رہا ہے چائنا میں ڈال رہا ہے پانچ لاکھ گاڑی سالہ نہ بنایا گا مقصد یہ کہ it is gradually dominating sector by sector agriculture میں آپ دیکھیں agriculture میں ایسے کمالات انہوں نے کیا کہ جو چیزیں پہلے import کرتے تھے دنیا کے largest exporter بنے ہوئے ہیں fruits میں دیکھ لیں سبزیوں میں دیکھ لیں تو یہ اتنے methodically advance ہو رہے ہیں کہ اس کا benefit لازمی ہے agriculture sector میں پاکستان میں وہ اپنی ساری technology لے کے آنا چاہتے ہیں بہت interest شو کیوں کر رہے ہیں پاکستان میں کیا ان کو ہمارے یہاں تو بہت ساری زمین اگر بات کی جائے اگر بلوکشستان کی طرف دیکھے جائے تو وہاں تو dry fruits کے لیے موسم کی وجہ سے وہ لو کے لیے زیادہ بہتر ہے سن میں وہ جو زمین ہے وہ آپ کو پتا ہے سی موتھور کا بہت بڑا ایک مسئلہ دنیا دی مسئلہ یہاں پہ چلا آ رہا ہے پنجاب ایک ایسی جگہ بچی ہے ہمارے پاس جہاں پہ جو ہم اب تک بولتے اپنے آپ کو اگریکلچرل ملک گئے لیکن ابھی بھی جو ہے آدھی سے زیادہ چیزیں انپورٹ پہ ہی چلی گئی ہیں وہ بھی تو ان کا انٹریسٹ کس شعبے سے آپ کو لگتا ہے زراد کے اندر خاص کر وہ کیا چاہتے ہیں بنیانی طور پہ تو اگین وہ آئیں گے اگر یہاں کوئی اگریکلچرل پروڈکس ان کے پر ہماری زمینیں ہمیں بھی اس کی آمدن کچھ ہوگی ان کی ٹکنالوجی اب وہ ڈیزرٹ میں بہترین ویجیٹیبلز گرو کر رہے ہیں بہترین فروٹس گرو کر رہے ہیں ڈیزرٹ میں سالٹش لینڈ میں وہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں ان کی ٹکنالوجی سے ڈریپ ایرگیشن سے بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹنل فارمنگ کر رہے ہیں جو پاکستان میں اب گریجولی انٹروڈیوس بھی ہو چکا ہے تو ان کی ٹکنالوجیز اتنی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں ایک گاؤں تھا وہاں جینام اس وقت یاد نہیں ہے چائنا اتنی تیزی سے پروگریس کر رہا تھا دوہزار سات آٹھ کی بات ہے اور وہ گاؤں بلکل اسی طرح مظلوم تھا غربت یہ وہ انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ بھئے ہمارے لئے بھی کچھ کریں انہوں نے ٹیم بیجی انہوں نے معلومات کی وہاں ٹومیٹو صرف پروڈیوس ہوتا تھا تو انہوں نے یہ ساری ٹکنالوجیز وہاں ڈالی اور اس کا پروڈکشن کوئی چار سو گناہ بڑھا دیا اور اس کی ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز ان کو لگا دی وہی جگہ آج وہاں فائل سٹار ہوتلز ایک لائن سے بنی ہوئی ہیں ایرپورٹ ان کا بن گیا ریلوے سٹیشن بن گیا روڈز پہنچ گئے ہیں تو اس طرح وہ ایک ایک ایریا کو ڈیولپ کر رہے ہیں اسی سوچ کے ساتھ وہ پاکستان میں آ رہے ہیں کہ پاکستان کا پورا بلوجستان اس کی زمین بلکل بنجر پڑی ہے تو کیوں نہ اس کو ہم پروڈکٹیو بنائیں وہ بھی فائدہ لیں اور ہمیں بھی فائدہ لیں ٹھیک تو میرا چانہ اتفاق میں ایک دفعہ چائنا میرا بھی ہوا اور ہم سٹیٹ گیس ہی اس میں گئے تھے کیونکہ صحافیوں کو بلایا تھا تو ہم لوگ چلے گئے تو میری جو وہاں پہ ہمارا گائیڈ تھا کیونکہ ہم سٹیٹ گیس جو ہم ادھر ادھر جا نہیں سکتے تھے تو ہمیں شنگھائی اور اپنا بیجنگ اور ہانگزو جو جگہ ہے ان کی جہاں پہ جی ٹوینٹی کی جو کانفرنس سے پہلے گیا تھا ہمیں ہونے والی تھی اس وقت تو میں نے ان سے بڑا پوچھنے کی کوشش کی کیونکہ صحافی تھے تو ہم نے سوڑا سا ہمارا زیادہ وہ انٹرسٹ تھا کہ کیا ہے کیا مصول وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو صرف ہم بہت سی جو اچھا اچھا ہے وہ سب دکھا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ غربت ہمارے ملک میں موجود ہے ڈیولپمنٹ کی ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے ہمارے یہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ گھر لینا شہروں کے اندر خاص کا شنگھائے بیجنگ اور جو جگہیں بتائیں ہیں بہت مشکل کام ہے کہ ہم کوئی گھر لے سکیں وہاں ابھی بھی ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہتے ہیں ان کے یہاں بھی بجلی کا ایک اشیو تھا اس کے بعد میں نے ان کی ہر گھر کے اوپر جو نا وہ سولر کے ساتھ جو آپ کے وہ لگے ہوتے ہیں گیزر وہ سسٹم لگا ہاں ہر بلڈنگ میں ہم کیونکہ میں نے ٹرین سفر کیا بیجنگ سے شنگائے ہم لوگ گئے تو بہت ساری چیزیں ہم نظر رکھے ہم دیکھتے رہے لیکن ان کے پاس بھی ابھی اپنی اپنی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی غربت کے لیے بھی وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ وہ دنیا سے یا دنیا کی فیور میں نہیں جا رہے وہ اپنی جو ہے غربت کو بھی چپانے کی کوشش کر رہے ہیں اگری آپ کو پتا ہے کہ ان کی تقریباً 1.3 بلین کی پاپولیشن ہے اور آج سے تیس سال پہلے آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی ہر چیز گورنمنٹ ہون کرتی تھی پرائیوٹ شیکٹر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پر سب کو انہوں نے بیزک ریکوائرمنٹس پروائیڈ کی ہوئی تھی اب وہ کوپورٹائزیشن ہوا کمرشلائزیشن ہوا کیپٹلیزم آیا لوگوں کو زمینیں دے دی گئیں لوگوں کو کاروبار کی اجازت دے دی گئی لوگوں کو انڈسٹریز لگانے کی اجازت دے دی گئی بلکہ بہت زیادہ سپورٹ کیا گورنمنٹ نے اور ابھی بھی کر رہی ہے تو اب 60% ان کی پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی لیول سے اب آگئی ہے ابھی 40% رہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ان کی 40% وہ کسی بھی ملک کی پوری پاپولیشن سے زیادہ ہے صحیح بہت چالیس کروڑ چار سو ملین بنتی ہے تو یقیناً ان کے ایشیوز ہیں ابھی یہ نہیں جیسے اسپیشلی جو پاکستان کے ساتھ کا علاقہ ہے ان کا جو نورڈن ایریا ہے تو وہ ابھی بھی گریب ہے وہ ابھی بھی انڈسٹریلی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے وہاں ابھی بھی اتنے بزنسز نہیں ہیں جبکہ ان کا جو ساؤتھ ہے ساؤچین اسی کے ساتھ یہ بیجنگ ہے گوانگتوں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ایون شانگائی ہے تیانجین ہے یہ سارے شہر جو ہیں یہ بہت پروسپرس ہو گئے ہیں بہت انڈسٹریز لگ گئے ہیں شنزین کی گروتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میں ارلی نائنٹیز میں گیا تھا تو ویران تھا ہواوی کی پہلی ایک بیلڈنگ بنی تھی وہ جا کے ہم نے دیکھی تھی آج وہاں جائیں تو چار سو ہوتل بن گئے چار سو ہوتل آپ سوچیں اور بیترین روڈ بیسٹ انفرسٹرکچر وہ ایگزیویشن وہی لگاتے ہیں اس کے آس پاس ہی لگتے ہیں ایگزیویشن تو گانگزاو میں لگتا ہے گانگزاو میں اب شانگائی میں بہت بڑا ان کا ایگزیویشن سینٹر ہے لینئی میں انہوں نے بہت بڑا ایک regular exhibition unit بنا لیا ہے تو کئی ایک اگزیویشن لگتے ہیں ان کے ایگزیویشن ایسے ہیں کہ آپ ایک مہنے تا گھومتے رہے ہیں آپ پورا نہیں گھوم سکتے ہیں تو یہ جو ان کے شہروں کو انہوں نے ٹرانسفارم کیا ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے شہروں کو بھی یہ اسی طرح ٹرانسفارم کریں گے جیسی یہ گوادر کا جو ماسٹر پلان ہے وہ پچھلے سال اٹھا کے لے گئے ہیں ابھی آپ کو کوئی کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے میں مل ہی نہیں رہی ہے بائی آرڈر آف چیف مینسٹر بدوجستان اس لیے کہ ماسٹر پلان لے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ شہر کو جو پلان کیا ہے جو پرائیم لوکیشنز ہیں ان کو آپ نے ایک سو بیس گھر کے گھر اور پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دی ہے تو یہ سب آپ ختم کریں ان کو ری لوکیٹ ہم کر دیں گے یہاں ہم نے چار پانچ سو تو سکائیسکریپرز بنانے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں تو مقصد یہ کہ ان کی سوچ بہت بڑی ہے اور ریسنٹ ہسٹری میں انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے تو ہم نے تو امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے وہاں بھی یہ کریں گے اچھا سر کیونکہ پھر بولیں گے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ کوئٹاس ہے اور دوسرے وہاں کے صحاف تھے اور وہ وہاں دیکھ کے ان کے اندر مجھے بڑا خوشی یہ تھی کہ ان کو امید تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب بلوچستان جو ہے نا وہ شنگھائی جیسا بننے جا رہے ہیں وہ بیجنگ جیسا بننے جا رہے ہیں وہ ایسی ہمیں بلڈنگز دیکھیں ہم ان بلڈنگز میں جو ٹاپ بلڈنگز میں لے کے گئے تو مجھے خوشی تھی لیکن پھر میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ گوادر میں آج بھی پینے کا پانی میں اثر نہیں ہے تو ابھی ہم باتیں ہم دیکھ رہے ہیں سوانے سپنے تو بہت سارے دکھا رہے ہیں تو ابھی تک وہاں جو لوکل آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ تعلیمی آفتہ نہیں ہے وہ سکل اس کے پاس نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی ساری انڈسٹری میں جب لوکل جب آپ کے پاس سکل ہی نہیں ہے تو وہ بولیں گے بھائی ہم تو آپ کو دینا چاہتے ہیں آپ کی حکومت یا آپ کے لوگوں نے آپ کو سکل ڈیولپنٹ ہی نہیں کیا وہ اس فیکٹری میں کام کرنے کے لائک ہی نہیں ہے تو اس چیز اگر آپ وہ ڈیولپنٹ نہیں کر پا رہے تو کم از کم سکل ڈیولپنٹ تو شروع کروا دی جائے پاکستان اچھا وہاں کی جو جیڈین لوکل پاپولیشن ہے وہ صرف پہتہالیس ہزار ہے ٹھیک ہے نا اس وقت کوئی تیس پہتہیس ہزار بندہ باہر سے آکے وہاں بسا ہوا ہے جو ویدن بلویستان بھی ہے اور باقی ملک کے حصوں سے بھی آیا ہے اور اس وقت کوئی چار پانچ سو چائنیز وہاں موجود ہیں مجھے بھی بڑا کنسرن رہا ہے اور ابھی جو ایک پارلمنٹری کمیٹی کی گوہدر میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا تو اس میں ہم نے کافی مشورے دیئے کہ یہ 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 سیجیشن دیئے کہ یہ یہ ہونا چاہیے تاکہ لوکل پاپولیشن پروٹیکٹیڈ رہے ابھی میری ڈاکٹر سجاد بلوت جو جی ڈی اے کے گوہدر ڈیولپنٹ آتھارٹی کے چیف ہیں ان سے ملاقات لاسٹ ویک ہوئی ہے میں وہاں گیا تھا تو اچھا وہاں وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ آلیڈی چائنہ نے بنا دیا ہے اور اس کی ایکسپینشن کے لیے بھی وہ خواہ ہیں کہ ایکسپینشن کریں اب اچھے ادارے آکے اس کو ٹیک آور کریں وہ انہوں نے ہمیں آفر کیا اور ہم ایک جو اخوت ہمارا ایک ادار ہے اس کے بینر پر ہم انشاءاللہ اس کو ٹیک آور کریں گے سکولز چائنہ نے بنائی ہے ہاؤسپٹلز چائنہ نے پہلے بنائی ہے لوکلز کیلی ہے ٹیک تاکہ یہاں سکل ڈیولپمنٹ ہو وہ سکل ان کو بھی کام آئے ٹیک ہے نا اچھا اب یہ ہے کہ وہاں اس وقت یہ بیچارے لوگ ہیں وہ یا تو مچے رہے ہیں یا انفورچنٹلی دی آر سمگلر ٹیک ہے نا یہ دو ان کے پروفیشن ہیں ٹیک ان کے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جیسے آپ نے کہا پانی نہیں ہے تو وہ کاش نہیں کر سکتے اور کیا کریں وہاں پینٹالیس ہزار لوگوں کی گریب پاپولیشن میں کیا ٹریڈ کریں ہوں تو ان کی اس وقت یہی دو ذریعہ ہیں میں نے یہ سجس کیا ہے کہ یہاں جو بھی کوپوریشن ریجسٹر ہو اس کا ایک پرسنٹ ایک بنیولین فنڈ بنا دیں لوکلز کے لیے دوسرا میں نے ان کو مثال یہ دی کہ آپ پورا میڈلیس دیکھ لیں یہ سی پائیریٹس تھے اور یہ ٹروشل سٹیٹس خیلاتے تھے اس لیے کہ ان کا کام ہی یہ سمدھری ڈاکو تھے اور یہاں سے جو جہاز گزرتے تھے ان کو لوٹتے تھے انگلینڈ چونکہ اس پر پاور میں تھا سیکنڈ والڈ وارڈ سے پہلے تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک ٹروز کیا کسی کو ہزار پاؤنڈ کسی کو آٹھ سو پاؤنڈ کسی کو چار سو پاؤنڈ اس طرح ان سے ڈیل کی کہ یہ ہم آپ کو سالانہ دے دیا کریں کہ ہمارے جہاز کو نہیں لوٹیں اس لیے ان کو ٹروشل سٹیٹس کہا جاتا تھا پھر لیٹ سکسٹیز میں اور سیونٹیز میں یہ آزاد ہوئے یعنی اس ٹروز ختم کر کے یہ اپنے انڈیپینٹ ہوئے اب آپ سوچیں کہ آج دبائی کی آپ پاپولیشن دیکھ لیں یو اے کی دیکھ لیں تو یو اے کی لوکل پاپولیشن گیارہ لاکھ ہے جو لوکل سے ہیں وہ بھی اب بڑھ بڑھ کے انہوں نے گیارہ لاکھ پہ مہنچایا ورنہ تین لاکھ تھے جب یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے تو اور ایکسپیٹ پاپولیشن کتنی ہے تقریباً سات میلین ستر لاکھ ان کو بھی یہ خوف تھا کہ ہمارا کیا ہوگا انہوں نے پالیسیز ایسی بنائیں کہ لوکل کو پروٹیکٹ کیا کہ باہر والا کوئی بھی کام آکے کرے گا لوکل کو ضرور اس کا بینیفٹ ملے گا وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ آج دیار ایچ لوکل ایمیرٹی اور سعودی یہ ہیس ویری ویل آف تو یہاں بھی اگر ہم ان کے لئے پالیسیز اچھی بنائیں گے ان کو پروٹیکشن دیں گے تو یہ بھی بہت ویل آف ہو جائیں گے وہ کوئی پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں میں کہنا ہوں سمندری ڈاکو تھے اس سے تو ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں کہ مچھے رہے ہیں ففٹی پرشن سے زیادہ اور باقی جو ہیں وہ بچارے انفورشیڈلی کوئی ذریعہ مارش نہیں ہے تو سر اب جب ٹائم آیا تو زمینے تو جو ان کے پاس زمینے تھیں نظر حد تک جو دیکھا جائے تو وہ زمینے زمینے تھیں ان کے وہ بنجر زمینے سمجھتے تھے جو سمارٹ پلیئرز تھے ہمارے یہاں کے ریل اسٹیٹ والے وہ جا کے ان سے وہ ڈیلز کر چکے ہیں آپ کے ساتھ میں وہ پروڈیکٹس کے نام بھی آ چکے ہیں کوئی سنگار کے نام سے آ گیا کوئی ڈاون ٹاؤن کے نام سے آ گیا بڑے بڑے نام آ چکے ہیں تو اب جب ان کو سمجھتے ہیں اب جب چیزیں سمجھ آنی شروع ہیں تو اب یہ سمجھ رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یا وہ ابھی بھی کچھ باقی ہے جو وہاں پر زمینے جن کے پاس تھی زمینے ان بیچاروں کے پاس لوکلز کے پاس نہیں تھی یہ مچہرے اور یہ جو میں گریب لوگ پینتالیس دار کی پاپولیشن کہہ رہا ہوں ان کے پاس نہیں تھی یہ اپرشنیس جو تھے انہوں نے زمین لے پہلے سے بھی یہ ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اومان کو ہم نے دے دیا تھا پھر اومان سے واپس لیا تو آغا خان جو ہے انہوں نے اس کی پیمنٹ کی تھی اور آغا خانیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ دنیا کا ایک بہت اہم شہر بننے جا رہا ہے یاد سے یعنی انیس سو پچپن چھپن کے بعد ہے تب آغا خان نے یہ پریڈکشن کی تھی تو آغا خانی بہت وہاں جا کے بسے بھی انہوں نے پروپٹیز بھی خریدی تو بہت ساری پروپٹیز آغا خانی کی تھی جو اب وہ اس فلو میں بیچ چکے ہیں تو وہاں کے لوکلز کی زمینیں نہیں تھی لوکلز کے جو گاؤں ہیں ابھی تک پروٹیکٹیڈ ہیں اور ان کو ری لوکیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ زائر سے بات ہے وہ سمندر کے کنارے پر پرائیم لوکیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ری لوکیٹ کرنا پڑے گا بس وہ فیرز ہیں کہ ان کو ری لوکیٹ جب کریں تو ان کو بہترین فسیلٹیز پروائیٹ کریں ان کو اچھے رہنے کے گھر مارڈل سیٹی بنا کے دیں اور ان کو ہر طرح کی سہولت وہاں مویا کریں ٹھیک تو پھر بات وہی آ جاتی ہے اگر وہ ابھی جیسے ہم نے دیکھا ایک خبر یہ بھی آئی کہ چائنا نے بولا کہ جی پاکستان سے جو ہے وہ کوئی ایک لاکھ ٹن کے قریب جو ہے فشری آئیٹمز انہوں نے بولا اجازت دے دی گئے کہ آپ وہ انپورٹ کرنا شروع کر دیں تو جب ہمارے پاس ایک اپورچنیٹی ہے کہ ہمارا سمندر کوسٹل ایریا ہمارے پاس بہت زیادہ ہمارے پاس بھی موجود ہے اور گرم پانی ہے ہمارے پاس فیر بھی نہیں ہے تو ابھی ہی سی کیوں نہ جو روڈ تیولپمنٹ ہو چکی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو لے کے فشر جو انڈسٹری سے لوگ منسلک ہیں اس کے لئے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں اگر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کیونکہ یہ بات ایک دم فشری کا بات آئی تو مجھے پھر پی این ای سی کا جو ایک دم دماغ میں آ گیا وہ بھی آپ نے ہرشر دیکھا ہوگا کیونکہ تھوڑا سا میرا اس سے منسلک رہا ہوں تو مجھے یہ واضح کر رہے گا کہ کچھ شپنگ انڈسٹری ہماری وہ کس طرف جاری ہے ہم پورٹس تو بنائے چلے جارے ہیں لیکن اپنی نیشنل جو فلیک تھا جو لائن تھی وہ ختم ہو گئی ہے مشکل سے میں خاصل سے آٹ یا دس جاز رہ گئے ہیں اس میں سے بھی دو یا تین جو ہیں وہ آئل ٹینکرز ہیں باقی جو کمرشل تو ایک یا دو ہی ہوں گے اب میرے حساب سے جب تک میں پڑھا تھا تو اس وقت آٹھ دس تھے وہ انڈسٹری کو اور فشری انڈسٹری کو کیسے دیکھیں جو شپنگ انفرشنیٹلی ہم بہت پیشے رہ گئے ہیں اور اب ہم اس ریس میں جا نہیں سکتے کیونکہ بڑے بڑے جائنٹس اے پی ال جیسی کمپنی بھی بہت بڑی اور شپنگ کمپنیز تو مقصد یہ کہ ان کو مرجر کرنا پڑا اب اس کا سروائیول بہت کمپیٹیٹیو ہو گیا اب ہم اگر اس میں انٹر ہوں گے ایس پاکستانی کمپنیز بہت مشکل ہوگا اور بہت دیر لگے گی تو ٹھیک ہے بھلے فورن شپس آئیں مقصد یو اے ای کی کوئی شپنگ کمپنی نہیں ہے پر ان کا پورٹ ون او دی بیزیس پورٹ آف ورل ہے سب سے بڑا انٹرپورٹ ٹریڈ وہاں یعنی ٹرانزٹ ٹریڈ وہاں ہو رہا ہے میناجبل علی سے لے کے راسل خیمہ اور اومل کوئین اور یہ چھوڑے چھوڑے پورٹس بھی اتنا کام کر رہے ہیں کہ مدر شپس وہاں آتی ہیں اور یہ فیڈر ویسلز اپنے ریجن میں چلاتے ہیں یہ سارا کام یہاں شفٹ ہوگا کچھ بڑے کوپوریشنز نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ بھئی ہم کیوں کیسے ہوگا ہم کیوں اتنا ہمیں لگتا ہے کہ جو اتنے عرصے سے فیسلیٹی دے رہا ہے اس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں اگر آپ دوبائی یوئی کے آپ شہر کی بھی بات کر لیں ایمین شارج اومل کوئین اونر کی بات کر لیں تو وہ بھی ہم سے ہمارے شہروں سے آگے نکل چکے ہیں اب وہ بہت بعد میں وہاں پہ بھی انٹرن سڑکیں موجود نہیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ آگے لیکن آپ ہمیں کیوں ہمیں لگتا ہے ایسا کہ وہ کام ہم یہاں شفٹ کر پائیں گے دیکھیں کاؤسٹ فیکٹر اور کیپیسٹی دو چیزیں ہیں ایک تو گوازر میں دیر سو برت بن سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا پورٹ نہیں ہے سچار بہار کا کیا کہیں گے نہیں نہیں وہ تو بہت چھوٹا ہے وہاں تو مشکل سے گیارہ بارہ برت بن سکتے ہیں اور اس کا ڈرافٹ بھی کام ہے وہ گیارہ بارہ میٹر کا ڈرافٹ ہے مطلب جو دیرٹھ ہمیں ڈائریکٹ ملتی ہے جہاں جہاز تو بڑے سے بڑا دنیا کا جہاز گوازر میں برت ہو سکتا ہے it is the deepest sea port of the world اور آپ نے اگر اس کا نقشہ دیکھا ہو تو اس کی شورڈ لائن اتنی بہترین ہے اور اتنی لمبی ہے کہ دیر سو برت یہاں بن سکتے ہیں تو پہلا تو کیپیسٹی کا سوال آیا ہے دوسرا یہ کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے اگر بیس سال پہلے آپ نے دوبئی کی کاؤسٹ دیکھی ہوگی اور آج کی کاؤسٹ دیکھی ہے تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب اس سے ہم بہت کمپیٹیٹیو رہیں گے اور دنیا کا ایک ٹرینڈ ہے کہ چیزیں شفٹ ہوتی رہتی ہے کسی زمانے میں ٹیکسٹائل میں جپان بہت آگے تھا وہاں سے پھر تھائیلنڈ آیا ہے پھر یہ چائنا چلا گیا اسی طرح مختلف انڈسٹریز کو آپ دیکھیں جو ہے وہ پہلے جپان بہت آگے تھا اسے پہلے جرمنی بہت آگے تھا وہ جپان سے پھر کوریا شفٹ ہوا کوریا سے تائیون شفٹ ہوا ہنگری کے آنے دیکھتے رہے ایک زمانہ جب ہم نے موبائل فون آئے تو فون کے پیچھے میڈ ان ہنگری پڑھتے رہے زمانے تک اور اب میڈ ان چائنا ہی ہے سب یہ کہ یہ دنیا کا رواج ہے کہ چیزیں شفٹ ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے سیکٹرز جو ہیں وہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں تو یہ لازمی شفٹ ہوگا اس کی یہ دو وجہ ہیں کہ ایک تو کیپیسٹی جو ہمارے پانچ بہت زیادہ ہوگی اور کاسٹ میں ہم بہت کامپیٹیٹیو ہوں گے تو اس وجہ سے یہ شفٹ ہوگا یہاں تو سر اب جیسے چار بار ایک دن مجھے یاد آگیا جیسے انڈیا نے جو ایک رول کیا ایران سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو پارے امید ہے ابھی جو کل اوپر سو جو وزٹ ہوا ہے اس کے بعد کچھ چیزیں سامنے آئیں گی جو بڑا سفید آتی ہے وہ ہم سے ملنے نہیں دے رہا وہ بولتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر انڈیا ہوا جا کے سامنے روتا ہے وہ ہمارے اوپر پریشر ڈالتے ہیں وہ ایٹی ہے وہ جو آپ نے ٹیررز فائننسنگ لسٹ کی اوپر جو ہمارا اوپر ایک نیا پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اب چائنا نے انڈیا نے جو چار بہار اوپر جو اپنا اٹھارہ مہینے کا کانٹریک کر لیا ہے جو کہ وہ اس کو آپشن جو آپریشنل ہیں وہ سارے وہ اب اس کو چلائیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا آرگنائز چار بہار کی اگر آپ نے تصویر دیکھئے ہو تو بہت آرگنائز بناوا وہ پورٹ نظر آتا ہے تو کیا آلٹرنیٹیو روٹ کے طور پر یا کوئی اور تریڈ کے طور پر یہ انڈیا اپنے پلے کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل گئے بنیائی طور پر انڈیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان پر اس کا ایزی ایکسس ہو اور افغانستان ایک طرف ہو انڈیا ایک طرف ہو تو پاکستان کو وہ ہمیشہ ٹینکن میں رکھ سکے انگیج رکھ سکے دونوں بارڈرز پر یہ اس کا پرائم انٹرسٹ ہے پر سب سے بہترین امپیک جو سی پیک کا آئے گا آئندہ پانچ سے سات سال میں انشاءاللہ پتہ نہیں میں رہوں نہ رہوں آپ تو جوان آدمی آپ دیکھیں گے کہ ریجنل ہارمنی ہوگی کیونکہ اس میں انڈیا کا میکسیمم انٹرسٹ ہے کہ سی پیک میں اس کو بھی ایکسس دیا جائے ہمارا ٹریڈ چینہ کے ساتھ ہے آٹھ بلین ڈالر کا انڈیا کا اس وقت ایکسسٹنگ ایک سو دس بلین ڈالر کا ہے اور دوزار بیس میں دیئر ٹارگیٹنگ کے دو سو بلین پہ لے جانا ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم بیس بلین پہ لے جائیں گے دو سو بلین کا ٹریڈ وہ سارا تیس دن کا سفر کر کے انڈیا آتا ہے اگر ان کو یہاں سے ایکسس دے دیا جائے تو وہ چار دن میں ان کے وہاں پہنچ جائے گا سامان تو ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ہماری فوج بھی راضی ہو جائے گی یہ ہماری آنا پڑے گا اور چائنا کہے گا تو ہم منع نہیں کر سکیں گے کہ بھی مجھے انڈیا کا ایکسس دے گا تو سر یہ بات ایران کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ایران is already committed کہاں سی پیک کا حصہ ہم بننا چاہتے ہیں جب وہ سی پیک کا حصہ بنیں گے تو ان کو چائنا کا بھی ایکسس ملے گا ان کو افغانستان کا بھی پورے سینٹرل ایشن سٹیجز کا ان کو ایکسس مل جائے گا اور اگر انڈیا کے ساتھ یہ ٹی آئی آر جو ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے جس میں ایک ملک کے ٹرک جو جیسے یورپ سے کہیں بھی ٹرک چلے تو کہیں بھی جا سکتا ہے تو اسی طرح یہ یہاں سے پھر بنگلہ دیش آپ بائی روڈ جا سکیں گے یہاں سے برما بائی روڈ جا سکیں گے تو تھرور انڈیا یہ چیزیں آنے والی ہیں اب یہ inevitable ہو جائے گا اور یہ چیزیں بنیں گی جب آپ پہ انڈیا اتنا dependent ہوگا تو اسے مجبورا ہم سے تعلقات اچھے رکھنے پڑیں گے کیونکہ اس کا serious impact ہوگا اگر ہم وہ راستہ بن کر دیں تو we will have very strong deterrent even I would say stronger than our nukes کیونکہ nukes deterrent کے طور پر warehouse میں تو رکھ سکتے ہیں ہم fire نہیں کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے air routes انڈیا نے بھی بن کیے تھے ہم نے بھی بن کیے تھے تو یہ routes بند ہو سکتے ہیں یہ implement ہو سکتا ہے وہ nuke implement نہیں ہو سکتا ہے یہ بہت strong deterrents بنیں گے اور اس سے regional harmony پیدا ہوگی امید ہے ہم married تو میں تو یہی بات کہنے والا تھا کہ انڈیا اور چائنہ اور ریشیا یہ بھی اور پاکستان اور جب یہ ایک block بنے گا تو یہ ایک بہت زیادہ strong بن کے جو ہے پوری دنیا کے سامنے ہم لوگ آ سکتے ہیں اس کے اوپر سوچ تو ہے وہ جانی ہوگی ناظرین اب باتیں بہت ساری ہیں اس کو لے کے ابھی لگ رہا تھا کہ اس program ابھی start گیا وہاں کہاں نکل گیا ناظرین احمد صاحب آت کی آمد کا بہت بہت شکریہ ناظرین کوشش کری تھی کہ سی پیک کی وہ باتیں جو کہ ہر کوئی تو صرف روڈ اور یہ ہمیں دے دیں یہاں یہ کر لیں لوگوں کے خوف اس کے اوپر بات ہی آج ہم نے فیگرز کے اوپر چیزوں کے اوپر سیکٹر وائز بات کرنے کی کوشش کری hope کہ اس کے اوپر مزید دعوت دیں گے دوبارہ سے تکلیف دیں گے ناظرین احمد صاحب کو کہ وہ آئے ہیں اور ہمارے ناظرین کے ساتھ مزید اور جو باتیں اور جو سیکٹرز رہ گئے ہیں موسیقی